اے اس اب آپ مائی گریشن یعنی کہ بیڈس کن راستوں سے موو کرتے ہیں بیڈس بیسیکلی سپسیفک خاص قسم کے ان کے راستے ہوتے ہیں پاتھ ہوتے ہیں جن کو یہ فالو کرتے ہیں ہر سال پیڈے کے لیے جب یہ موو کریں گے یہ انہی راستوں سے آئیں گے ان راستوں کو چینج نہیں کرتے آل لیکن کچھ دیکھتے ہیں کہ اگر راستوں راستوں میں کچھ انوارمنٹرنل آجائے کچھ کلائیمیٹک چینجز بغیرہ ہو جائے کچھ انتروپوچینک ایکٹیوٹیز ہو جائیں تو یہ تب اپنے راستوں کو چینج کرتے ہیں انوارمنٹرنل آجائیزٹ سے یاد سے مراد کیا ہے کہ اگر ان کے راستے میں کوئی بھی ایسی جگہ تھی جہاں پہ جنگل تھا لیکن اقدم سے وہاں پہ شہر آباد ہو گیا کوئی بھی تو یہ بڑھ جو ہے نا مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ شہروں سے تو یہ موو نہیں کر سکتے ان کو فوڈ بغیرہ کی ریسٹ بغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پھر اپنا راستے کو تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں لیکن موسٹلی یہ سیم راستے ہی پالو کر دی ہیں اگر بڑھ کی روٹس کی بات کی جائے تو موسٹلی ان کا سی روٹس ہوتا ہے جن کے سمندر کے اوپر اوپر سے ہی بھی بڑھ آتے ہیں اور یہ سی روٹس پہ میشہ وہ بڑھ لائی کرتے ہیں جن کی ویلسٹی موومنٹ کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے یا پھر جن کی فوڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ فیشز وغیرہ پہ یہ فیڈنگ کرتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس ہے سی کوٹ آہ کاسٹ روٹس بہت سارے ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ سائل سمندر کے ساتھ ساتھ کیونکہ سائل سمندر میں گاس وغیرہ درخت وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ان کا ڈیٹیکٹ کرنا اتنا جس طرح ہم لوگ دیکھنے ہیں کہ کوئی سائن بورڈ ہوتا ہے یا پھر کچھ کچھ ایسا سائنس آتے ہیں جیسے ہم بات کریں اب تو بات کی تو مسائل چوک کی بات کی تو مسائل ہمیں نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں مسائل چوک آگیا ہے تو ہم رکھ جاتے ہیں یا پھر اسی طرح ہم نے سائنس رکھے ہوتے ہیں سائن بورڈ سے ہم لگاتے ہیں موٹر وے پہ کے ابھی ایم ون سٹارٹ ہو رہا ہے ایم ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے برحان آ رہا ہے یا پھر کچھ اور کوئی انٹرچینج شکریہ آ رہا ہے پلان انٹرچینج جا رہا ہے تو وہ سائن بورڈ ہمیں بتاتے ہیں اسی طرح بیڈ سینج کے یہ جو روٹس ہوتے ہیں یہ جو چیزیں سی ہے سی کاؤسٹ ہے یہ را یہ ان کی نشانیاں ہیں جن کو یہ فالو کر کے جاتے ہیں ایک اور ہم نے پاس بہت جو ہے وہ ریبر ویلی ہے دریا کے ساتھ ساتھ جو ویلیز پائی جاتی ہیں اس پہ بھی یہ موو کرتے ہیں اصل میں ایک تو ان کو راستہ بھی فرام کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں فوڈ بھی اور نیکس جو ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ ہیں ماؤنٹینز پہاڑوں کے راستے بھی برز موو کرتے ہیں اور انہی راستوں سے یہ موو کر کے آتے بھی ہیں ایس کی بات کی جائے کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ برز کو موو کرتی ہیں کمپیل کرتی ہیں فار دیر مائی گریشن تو دیر آر سن انٹرنزک ایج ویلی ایکسٹرنسک سٹیمیلائی بسٹیمیلیٹس بیٹس فار دیر مائی گریشن مین کچھ انٹرنزک ان کی بارڈی کے اندر پائے چاہنے والی جیس طرح ہم بات کہہ دیں گونیڈز کے میٹابالک کی آرمنٹ آرمونز کے یہ بارڈی ان کی بارڈی کے اندر چینج آتی ہے انٹرنزک ان کے میں چینج آتی ہے وہ ان کو کمپیل کر دیا پار دیر مومنٹ کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اس طرح کچھ ایکسٹرنسک سٹیمیلائی بھی ہوتے ہیں جیسے انوارمنٹ سٹیمیلائی جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی لانگچیٹنل آر مائی گریشن کی تو وہ برز کیا کرتے ہیں کہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرح موب کرتے ہیں اب یہ ہم نارتھ کو تب موب کریں گے جب یہ دیکھیں گے انوارمنٹ گھرم ہونے لگا ہے یعنی کہ یہ اگر یہ ساؤتھ میں رہ رہے تھے وہاں پہ ٹمپریچر انکریز کرے گا تھارٹی سے باؤ ہوگا ٹونٹی فائز سے باؤ ہوگا تو یہ چینج انوارمنٹ ہوتی ہے ان کی بارڈی ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور یہ اس چینج کو دیکھا یہ اپر ایلیاز کو موب کر جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسٹرنسک سٹیمیلائی ہے ایکسٹرنسک سٹیمیلائی ہے جو ان کو کمپیل کرتی ہے مائیگریشن کے لیے نیکسٹ ہم بات کریں سگنیفیکنٹ آپ مائیگریشن کی مائیگریشن کی ہمارے پاس جو سگنیفیکنٹس ہے اس میں کہ دونوں طرح کے اسپیکٹس پائے جاتے ہیں کچھ تو یوسفل اسپیکٹس ہیں کچھ آرم پول اسپیکٹس بھی اس میں پائے جاتے ہیں یوسفل اسپیکٹس کی بات کی جائے سب سے پہلا کیا ہے کہ یہ پروٹیکٹ جدی کرتی ہے انیماز کو آرم کنڈیشن سے آرش انوارمنٹس سے یا ٹف انوارمنٹل کنڈیشن سے پار ایکسیمپل اگر بات کی جائے ہم نا یہ لانگیچوڈنل یا پھر لائٹیچوڈنل جو مائیگریشن کی ہم نے بھی بات کی ہے اگر بائٹس ماں سے موو نہ کریں تو ان کے لیے امپاسیبل ہو جاتا ہے کہ وہ انوارمنٹ میں خود کو سروائیو کر سکے اس وجہ سے کلائم میں جو چینجز آ جاتی ہیں اس سے کو خود کو بچانے کے لیے یہ برٹس جو تھے یہ موو کر جاتے ہیں نیکسٹ انوارمنٹری کی طرف پروائیٹ ابر اگر ہم دیکھیں سردیوں میں جب بار باری پاڑ جاتی ہے تو پوٹ نہیں رہتی برس کے لیے کیونکہ سارا ایریا تو بڑت کے ڈک جاتا ہے برس کے کھاتے گرینز کھاتے ہیں انسیکٹ کو کھاتے ہیں باقی چیزوں کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب جب سارا علاقہ ڈک جاتا ہے برف سے تو گرینز کہاں سے آئیں گے انسیکس کہاں سے آئیں گے تو بیڈز کے لیے فوڈ کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو اب یہ نئے ایریوں کو موو کر جاتے ہیں جب یہ نئے ایریہ میں جاتے ہیں وہاں پہ کیونکہ سرتی اتنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب میں ابھی بات کہوں سالدرن ایریاز میں جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ سرتی نہیں ہوتی تو وہ ایریہ ان کو فوڈ پرام کرتا ہے اس وجہ سے یہ موو کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان کی موٹیلیٹی ریٹ کو کم کر دیتا ہے ان کو مرنے نہیں دیتے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوٹے بل بریڈنگ گراؤنڈ اب دیکھیں سوٹے بل بریڈنگ گراؤنڈ اس سینس میں کہ اگر یہ گرمیوں میں جو ہے ناظرن ایریاز میں جو ہے یہ بریڈنگ کرتے تو وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ ان کے بچے گرمی سے ہی مار جاتے ٹھیک ہے یا پھر یہ ناظرن ایریاز میں سٹیوں میں جو ہے یہ بریڈ کرتے تو سردی سے مار جاتے اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ بچے جہاں آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں ٹمپریچر کو لے کر تو اسی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ ایسے ٹمپریچر میں یا پھر ایسے جگہ پہ بریڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے بچوں کو آگے آنے میں دو تین مانتھ ان کو ملیں فوڈ کی ان کو شارٹیج نہ ہو ٹمپریچر ہو کہ اس میں یہ جو ہے بریڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کنڈیشن تک بلا سکیں یہ تو کچھ تھے اسپیکس مائیگریشن کے اب ذرا پھر ہم آنفل اسپیکس کی طرف جاتے ہیں آنفل سب سے پہلا کیا ہے مائیگریٹری جو ہمارے پاس دیکھیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے فس ٹائم مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی مائیگریٹ نہیں کیا ہوتا تو جب فس ٹائم مائیگریٹ کرتے ہیں ان کو ایک تو راستی کا پتہ نہیں ہوتا لانگ جنریز ہوتے ہیں لمبے لمبے سفر کچھ ہم نے دیکھا تھا روٹ ان کا سمندر پہ ہے اب جب ہم سمندر پہ وہ موو کر رہے تھے ایسے میں انیمالس یا پھر کوئی بھی برس کی بات کرو یا انیمالس کی بات کرو اگر وہ اڈاپٹڈ نہیں ہوتے فلی جو ہمچور نہیں ہوتے تو بس مندر میں گرکار ہی مار جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ راستے کی ان دشواریوں کو بیداشت نہیں کر سکتے بیمار ہو جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ویرہ کاس ہو جاتی ہے پریڈیٹر آسانی سے ان کو کیج کر لیتا ہے کیونکہ وہ اپنا ان کا جو فلاک ہوتا ہے یا پھر ان کا جو جھنڈ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ ویک ہو جاتے ہیں بہت پیچھے رہا جاتے ہیں اور پریڈیٹر تو ہر وقت اس ٹاک میں رہتا ہے کس وقت کوئی ہمیں ویک آنیمال ملے یاد رکھیں پریڈیٹر ہمیشہ اولڈ ویک اور اسی طرح ینگ وان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے پریڈیٹر کبھی بھی ایک ہیلڈی اینیمالس کے اوپر اٹیک نہیں کرتا جب کہ اس کو اولڈر وان کے اویلیبیلٹی ہو ہمیشہ جب اگر فوڈ کی شارٹیج ہو جائے کوئی بھی اولڈ اینیمال نہ ملے تب وہ جاتے ہیں اس حلدی کی طرف ورنہ ہمیشہ وہ اولڈ کی طرف موو کرتے ہیں اب یہ ویک انیمالس ہوتے ہیں کیونکہ مائیگریشن میں سفر ہوتا ہے تنگ آ جاتے ہیں تھک آور کی وجہ سے مر جاتے ہیں اسی طرح کلائی میٹ میں سٹن چینجز کی وجہ سے بھی یہ انیمالس مرتے ہیں کیونکہ یہ ناظرن سے ساؤدرن کی طرف جب موو کرتے ہیں ٹیمپریچر ایک دام چینج ہو جاتا ہے تو وہ ٹیمپریچر میں جو چینجز ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی مرتے ہیں اسی طرح سکیسٹی ووڈ بغیرہ مائیگریشن کے دوران اکثر کا دن بیڈز بغیرہ کو فوڈ کی شارٹیج کا کیونکہ انہوں نے مائیگریٹ کرنا ہے اور پورا کا پورا جو ایک فلاک ہے یا پوری پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہوتی ہے ایک سپیشن کی اس نے ایک صاف موو کر کے جا رہی ہوتی ہے وہ سکرٹیڈ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ان کو فوڈ کی شارٹیج کا سامنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی بہت سارے جو انیمالس ہیں ان کی ڈیتھ کے آزد ہو جاتی ہے اسی طرح بہت ساری انتھروپو جانک ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بھی ان کی ڈیتھ کے آزد ہوتی جاتی ہے جیسے ہم بائٹس کی بات کریں بجدی کی تاروں کی ٹھیک ہے اسی طرح ہنٹرز کی بات کریں جب مائیگریٹری بائٹس ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہم ان کو ہنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ مائیگریشن کے سے ریلیٹڈ جو پرابلیمز دیتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں یہ تھا ہمارا مائیگریشن انیمالس کا لیکچر جس میں ہم نے سپیسیفیکلی ڈسکس کیا ہے پاسیز میں اور اسی طرح بارڈز میں مائیگریشن کو امید کرتا ہوں آپ کو اس طرح آگے ہوگی still if there are any problem then you can ask with me مائیگریشن